اسعدنا صوت بیادانی لنصلی فرض الرحمنی قم حیاب المائی توضہ انت طہر من اللیمانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں نور علیظہ ونجات الارواح کا سبق نمبر تیس ہم پڑھیں گے فصلن فی الوضوح احکامِ وضوح ہماری بحث احکامِ وضوح کے تعلق سے ہمارا سبق چل رہا ہے اور ہماری بحث چل رہی ہے ہم نے ابتدا میں بتایا تھا کہ اس فصل کے تحت یعنی فصلن فی الوضوح کے تحت ہمینہ ہم مباحث کو پڑھیں گے سولہ مباحث بتائے گئی تھیں جن میں سے وضوح کی مشروعیت فضیلت لغوی تعریف اسطلاحی تعریف وجہ تقدیم کا بیان ہو چکا اسی طریقے سے سببِ وضوح اور شرطِ وضوح اور حکمِ وضوح کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس سبق میں یہ تو فصل کے تحت یہ چیزیں تھیں اس سبق میں جو اہم مباحث رہیں گے وہ یہ ہے کہ سببِ وضوح وضوح کے سبب سے متعلق بحث ہوگی وضوح کے حکم سے متعلق بحث ہوگی اور شرطِ وضوح وضوح کے شرط کے متعلق جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ وضوح کے شرط باعتبارِ وجوب اور صحت کے دو ہیں یعنی باشرائط کا تعلق وجوب سے ہے اور باس کا صحت سے ہے تو آج کے سبق میں ہم شرطِ وجوب کو پڑھیں گے اور شرطِ صحت کو انشاءاللہ اندہ سبق میں پڑھیں گے تو آئیے ہم چلتے ہیں سبق کی طرف فصلون فی وضوح سببِ وضوح ہماری کتاب میں جو عبارت ہے وَصَبَبُهُ استِبَاحَةُ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ بعض لوگوں نے استباحت کا ترجمہ کیا ہے اور اس سے مراد لیا ہے طلب طلب الفعل اور بعض لوگوں نے استباحت کا جو ترجمہ ہے کسی چیز کی عباحت کو اور مباہ کو اور اس کے جواز کو چاہنا وہ ترجمہ کیا ہے بہرحال وضوح وسبب ہوا اور وضوح کا سبب استباحتُ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ ان چیزوں کے کرنے کا ارادہ کرنا اگر ہم ارادتُ فعل کا ترجمہ کریں گے تو ان چیزوں کے کرنے کا ارادہ کرنا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ جو وضوح کے بغیر حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے اور استباحت کا ترجمہ اگر ہم استباحت سے کریں گے طلبِ عباحت سے تو ترجمہ ہوگا اور وضوح کا سبب ان چیزوں کی عباحت کو جواز کو طلب کرنا ہے چاہنا ہے حاصل کرنا ہے جو وضوح کے بغیر درست نہیں ہے اب آئیے سبب کی تعریف یہ تو ہم نے پڑھا کہ وضوح کا سبب کیا ہے لیکن سبب کس کو کہتے ہیں جو شئے تک پہنچائے اس میں معصیر ہوئے بغیر کسی چیز تک پہنچانے کا ذریعہ ہو لیکن اس کے اندر اثر انداز نہ ہو اس کو سبب کہتے ہیں اس کی آسان تعریف ما تمثیل سمجھئے مثال کے ساتھ کہ ہر وہ عمر ہر وہ کام جو کسی واسطے سے حکم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو یعنی سبب کیا ہے جو حکم تک واسطے کے ذریعے سے پہنچاتا ہے یہ صرف کیا ہوتا ہے ذریعہ ہوتا ہے اور یہ اس مقصد میں اس کام میں معصر نہیں ہوتا ہے جیسے راستہ منزل تک پہنچنے کے لئے چلنے کے واسطے سے کہ راستہ یہ سبب ہے آپ کو منزل تک پہنچنا ہے آپ کو ممبئی جانا ہے تو آپ جہاں رہتے ہیں اکل کواں میں رہتے ہیں اکل کواں سے ممبئی جانا ہے یا آپ دگر مقامات میں رہتے ہیں وہاں سے ممبئی جانا ہے تو اکل کواں سے ممبئی تک کا جو راستہ ہے یہ سبب ہے لیکن یہ ممبئی تک صرف راستہ کے انزل آپ نہیں پہنچ جائیں گے بلکہ واسطے سے وہ کیا کرے گا آپ کو وہاں تک پہنچائے گا جیسے کہ چلنے کے واسطے سے آپ جب سواری پر بیٹھیں گے تو یہ آپ کو یہی راستہ آپ کو ممبئی تک پہنچا دیں گا تو یہ جو ممبئی تک کا راستہ ہے یہ سبب ہے اور چلنا جو ہے یہ واسطہ ہے تو سبب کی تعریف کیا جو کسی واسطے سے مقصود تک پہنچا دے اور یہ اصل میں مؤثر نہیں ہوتا ہے اس لئے وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت یہ سنتِ معقدہ ہے یعنی جب ہم وضو کرنے کے لئے جائیں تو یہ نیت ہماری ہو کہ ہم وضو اس لئے کر رہے ہیں کہ جو چیز وضو کے بغیر درست نہیں ہے وہ ہم وضو کے ذریعے سے اس کے درستگی کے اور اس کے جواز کو ہم چاہ رہے ہیں یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تلاوتِ کلام پاک کا ارادہ کرے اس کے لئے تو یہ سنتِ معقدہ اگر کوئی بلا وضو بلا نیت بھی وضو کر لیتا ہے ہاتھ پیر دھو لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا اب سبب وضو کو سمجھنے کے بعد ہم آتے ہیں حکم وضو وضو کا حکم کیا ہے تو وضو کا حکم خود نورلیزہ کے عبارت میں وہ وہ حکم ہو یعنی اسی کے طرف ہوا کا مرجع یہی کہ سبب ہو استباحتم علیہ حلو اللہ بھی وہ وہ حکم ہو الدنیاوی تو وضو کا حکم دو بتایا ہے صاحب کتاب نے کتاب کے مصنف نے کہ ایک دنیاوی حکم اور ایک اخری حکم تو دنیاوی حکم کیا بتایا کہ دنیا میں وضو کرنے کا حکم یہ ہے کہ وضو کے بغیر جو چیز جائز اور درست نہیں ہے وہ چیز جائز اور درست ہو جائے کلام پاک کا چھونا جائز ہو جائے نماز کا پڑھنا جائز ہو جائے طواف فرض کیا ہو جائے جائز ہو جائے وحکمہ الاخروی اور آخرت کے اعتبار سے وضو کا حکم کی الثواب فی الاخرہ آخرت میں ثواب کا حاصل ہونا وضو کے اوپر جن ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے جیسے حلو الاقدام یا الفعلی متوضیا یعنی با وضو ہونے کے حالت میں کسی کام کے کرنے کا سارٹیفیکٹ مل جانا جواز ہو جانا یعنی جو کام بے وضو جائز نہیں تھا وہ کیا ہو جائے جائز ہو جائے یہ وضو کے ساتھ خاص ہے یعنی جو حکم ہے صرف وضو کے ساتھ خاص ہے اور یہ جو دوسرا حکم ہے اخروی وضو کی نیت کی ہو تو آخرت میں ثواب یہ ہر عبادت کے ساتھ خاص ہے لیکن وضو کے ساتھ اور بھی دیگر اخروی ثواب جو وضو کے ساتھ مخصوص ہے جیسے آخرت میں آزائے مخصوصہ روشن اور چمکدار ہوں گے یعنی جو قطرات وضو کریں گے تو آخرت میں جو آزائے وضو ہوں گے وہ روشن ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے اسی طریقے سے وضو کے پانی کے قطرات گناہ سغیرہ کو دھو دیتے ہیں انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کے ساتھ اس کے قناہ سغیرہ بھی دھو جاتے ہیں تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا وضو کے سبب کو اور وضو کے حکم کو اب ہم آتے ہیں اگلی چیز شرطیں وضو کے طرف وضو کے شرط کے طرف تو شرط کو پہلے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شرط کی تعریف کیا ہے شرط جس کے نہ ہونے سے حکم بھی لازم نہ ہو یعنی کوئی چیز آپ کے اوپر فرض کی جا رہی ہے تو وہ شرط یعنی پائے جائے گی تب ہی وہ حکم کیا ہوگا نافذ ہوگا لازم ہوگا جیسے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ اگر آپ صبح سے شام تک یہ کام کریں گے تو آپ ایک ہزار روپے کے مستحق ہے آپ کو ایک ہزار روپے نام میں ملے گا اب ظاہر سی بات ہے جب تک صبح سے شام تک آپ وہ کام نہیں کریں گے تب تک حکم جو ہے ایک ہزار ملنا وہ نہیں ملے گا تو جب تک شرط نہیں پائے جائے گی تب تک حکم نہیں پائے جائے گا اور دوسری کیا بجا اور شرط وہ ہے کہ ہونے سے ناحکم شرط وہ ہے جس کے ہونے سے ناحکم کا موجود ہونا لازم ہو اور ناموجود ہونا لازم ہو یعنی شرط پائے جائے تو ایسا نہیں ہے کہ حکم بھی کیا وزو کی طرف کہ وضو کے شرائط کیا ہے نور لیزا کی عبارت ہم دیکھتے ہیں شروط وجوب الوضو وضو کے وجوب کی شرطیں وشرط وجوب ہی اور وضو کے واجب ہونے کی شرط الاقل نمبر ایک آقل ہونا والبلوغ اور بارے ہونا والاسلام اور مسلمان ہونا وقدرت وعلا استعمال المائل کافی اور مائے کافی کے استعمال پر قادر ہونا ووجود الحدث اور حدث کا پائے جانا وعدم الحیض والنفاس اور حیض والنفاس کا نہ ہونا وضیق الوقت اور وقت کا تنگ ہونا یہ آٹھ شرطیں ہیں کہ جب یہ آٹھ شرطیں کسی شخص میں پائے جائے گی تو اس کے اوپر وضو واجب ہوگا اس سے پہلے وضو واجب نہیں ہوگا اب ہم اس کو تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں ان آٹھ شرطوں کو تو نمبر شرطِ وجوب مکلف کے ذمہ وجوب فرد ہونے کی آٹھ شرائط ہیں نمبر ایک العقل سب سے پہلے کہا العقل کیوں بدون عقل شریعت مخاطب ہی نہیں ہوتی مخاطب ہی نہیں ہوتی یعنی شریعت مکلف سے مخاطب اس وقت ہوگیا اور مکلف شریعت کا مخاطب اس وقت ہوگا جبکہ اس کے اندر عقل ہو اگر کوئی شخص پاگل ہے دیوانہ ہے اس کے عقل کام نہیں کرتی ہے تو شریعت کے احکام کا مکلف ہی نہیں ہوگا اس لئے احکام شریعت کے مکلف ہونے کے لئے عقل کا ہونا ضروری ہے نمبر دو پر بلوغت بالغ ہونا چھوٹا بچہ یہ شریعت کا مکلف نہیں ہے یہ بھی اسی قصے سے اس لئے کہ اس کے عقل کامل نہیں ہوتی اس لئے شریعت کا اس کے اندر بچپنہ لڑکپن ہوتا ہے اور ایک ذمہ داری احساسِ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے اس کا ایک کھلنے کدنے کا وقت ہوتا ہے تو شریعت نے اس کو بھی پابند نہیں کیا لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو شریعت نے اس کو پابند کیا ہے نمبر تین مسلمان ہونا کافر احکام شریعت کا مکلف نہیں ہے احکام شریعت کا بعض لوگ اس کے اندر قول باس کہتے ہیں کہ مکلف ہے بعض کہتے ہیں مکلف نہیں ہے لیکن بہرحال کافی رائے کام شریعت کا مکلف نہیں ہے اس وجہ سے اس میں شرط لگائے دوسری وجہ ہے کہ عمل کے صحیح ہونے کے لئے ایمان شرط ہے تو اگر وہ کتنا بھی عمل کرے لیکن اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا وہ عمل ہی صحیح نہیں ہوگا لہذا وضو بھی اس کے اوپر صحیح نہیں ہوگا تو وضو واجب بھی نہیں ہے نمبر چار جو تھا وہ ہوا قادرن علی استعمال قدرتن علی استعمال مائل کافی یعنی مائے کافی کے استعمال پر قادر ہونا بقدر کفایت پاک پانی کے استعمال پر قادر ہونا پانی بھی ہو پانی ہے لیکن ناپاک پانی ہے تو پھر وضو واجب نہیں ہے ہاں پاک پانی ہو اور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال پر قادر بھی ہو کیا اور کتنا پانی ہو بقدر کفایت بقدر کفایت کا کیا مطلب یعنی اتنا پانی کے کم از کم ایک دفعہ تمام آدائے مقصولہ در وضو کو یعنی وضو میں جو جو آزاد ہوئے جاتے ہیں چہرہ ہاتھ پیر دونوں ہاتھ دونوں پیر ایک مرتبہ کم سے کم تو پانی ان آزاد کو کافی ہو جائے اگر اتنا پانی لے اتنی پانی کے صرف چہرہ دھو سکتے ہیں تو وضو واجب نہیں اتنی پانی کے صرف پیر دھو سکتے ہیں تو وضو کافی یہ مطلب وضو واجب نہیں ہوگا تو بقدر کفائد یعنی اتنا پانی کے کم از کم ایک دفعہ تمام آزاد ہے وہ کافی ہو جائے اب قادر ہونا یعنی پانی تو ہے لیکن پانی کے استعمال پر قدرت بھی ضروری ہے ایک انسان ہے پانی تو ہے اس کے پاس لیکن کسی عذر مرد میں مبتلا ہے اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی پانی تو ہے لیکن خوف ہے وہاں پر کوئی موزی جانور بیٹھا ہوا ہے نل کے پاس ساپ ہے بڑا ساپ ہے اور کوئی اس کو بھگانے والا نہیں ہے یا نل دھر کے باہر ہے کرفیو کا مسئلہ ہے پولیس وغیرہ ہے کوئی دشمن اس کے گھاتم بیٹھا ہوا ہے یا لاچاری کے وجہ سے پانی اس کے بیٹ پر اور پلنگ کے پاس ہی رکھا ہوا ہے لیکن وہ خود سے اٹھ نہیں سکتا اور کوئی حضور کرانے والا بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ پانی تو ہو لیکن پانی پر قدرت بھی ضروری ہے کہ وہ اس پانی کو اس پاک پانی کو استعمال کر سکتا ہو اس کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اسی طریقے سے وہ پانی کافی ہو یعنی تمام آزاب کو ایک مرتبہ کافی ہو جائے یہ چار شرط ہو گئی پانچویں شرط جو ہے حدث کا پائے جانا یعنی وضو اس وقت واجب ہوگا آپ کے اوپر جبکہ وضو ٹوٹے گا وضو پہلے ہی سے تو وضو واجب نہیں ہے جب حدث پائے جائیں گا وضو ٹوٹے گا تب ہی آپ کے اوپر وضو واجب ہوگا کیونکہ وضو کے ہوتے ہوئے وضو رازیم نہیں ہوتا اسی طریقے سے چھٹھی اور ساتھویں شرط چھٹھی شرط حیض ساتھویں شرط نفاس کہ حیض اور نفاس کا نہ ہونا عورتوں کو جو منتلی آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے تو عادت کے مطابق یعنی عورتوں کی جو عادت ہوتی کسی کے دس دن پانچ دن تین دن ساتھ دن تو اس عادت کے مطابق اس عادت پوری ہو جائے اور اس کے مطابق کیا حیض بند ہو جائے نفاس کے جو عادت ہے اس کے مطابق کیا ہے اس کا خون بند ہو جائے تو حیض اور نفاس کی حالت چونکہ حدث یعنی ناپاکی کی حالت ہے اور ناپاکی کی حالت میں پاکی کا مطالبہ تکلیف مالہ یو طاق ہے تو اس حالت میں چونکہ وہ نماز کی بھی مکلف نہیں ہے اس لئے اس کے اوپر کیا ہے وضو واجب نہیں ہے یعنی وضو کرنے سے اس کو پاکی حاصل نہیں ہوگی اس وجہ سے حیض اور نفاس کے ہوتے ہوئے وضو واجب نہیں ہوگا تو حیض اور نفاس سے خالی ہونا آٹھمی شرط وقت کا تنگ ہونا ذیق الوقت وقت کا تنگ ہونا کیا مطلب ہے کہ وضو نماز کے لئے واجب ہے اور نماز کا وقت جب داگو نماز کب ذمہ واجب ہوتی جب اس کا وقت شروع ہو جائے اب جیسے فجر کے وقت ہے شروع ہو رہا ہے مہاراشٹر میں ہماریہ پانچ پہ تیس پر شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے وہ چھے پچپن پر چھے پچپن پر ختم ہو رہا ہے تو یہ تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ کا جو وقت ہے اس ایک گھنٹہ بیس منٹ میں ہم کبھی بھی فرد نماز پڑھ سکتے ہیں زیادہ زیادہ پانچ منٹ اس کے اندر اگر ہم صحیح سے پڑھیں تو دس منٹ اور ایسے ادایی کے لئے تو پانچ منٹ میں نماز ادا ہو جائے گی لیکن اس کے لئے ایک گھنٹہ بیس منٹ ہے تو وقت کے داخل ہوتے ہی وضو آپ کے ذمہ فرض نہیں ہوگا وقت کے داخل ہونے سے نماز ذمہ فرض ہوتی ہے لیکن گنجائش کے ساتھ یعنی آپ اولے وقت میں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں وہ بعد میں کس وقت مستحب ہے اور بہتر کس وقت ہے وہ اس کی بحث الگ ہے لیکن وقت کے داخل ہوتی ہیں فوراں نماز کا پڑھنا واجب نہیں ہوتا گنجائش کے ساتھ کے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ پڑھ لیں گنجائشات وقت کے دراز ہونے کی وجہ کر اور آخری وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہوتی ہے اب جب آخری وقت صرف پانچ منٹ ہی بچائے تو اب ظاہر سے بات ہے کہ اب تاخر کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو یہ جو آخری وقت ہے وقت تنگ ہو جائے تو اس وقت میں وضو کرنا کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا تو یہ آٹھ شرطیں ہیں زمیں میں وضو کے واجب ہونے گا جب یہ آٹھ شرطیں پائے جائیں گی تب ہی کسی شخص پر وضو کیا ہوگا واجب ہوگا اس سے پہلے وضو واجب نہیں ہوگا اب ہم اپنی کتاب کے عبارت کو دیکھتے ہیں سبب الوضوئی وحکم ہو وضو کا سبب اور اس کا حکم وسبب ہو استباحت مالا يحلو اللہ بھی وضو کا سبب ان چیزوں کی عباحت کو طلب کرنا ہے چاہنا ہے جو بھی وضو کے بغیر حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے درست نہیں کسلاتی جیسے کہ نماز ومصحل مصحف اور قرآن پاک کا چھونا وغیرہ وہ وحکمہ الدنیاوی اور یہی اس کا دنیاوی حکم بھی ہے یعنی وضو کے حالت میں ان فعل کے کرنے کا حلال ہونا جواز ہونا وحکمہ الاخروی الثوابو فی الاخرتی اور اخروی آخرت کے اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے کہ آخرت میں ثواب کا ملنا جب اس نے وزو کی نیت کی ہوگیا یعنی وزو کی نیت کر کے وزو کیا ہوں گا تب ثواب ملے گا اسلام نے کہا یعنی انما ثواب العمال بالنیت کے نیت سے عمال کا سواب ملتا ہے شروط وجوب الوضوع وضوع کے واجب ہونے کی شرطیں وشرط وجوب ہی اور وضوع کے واجب ہونے کی شرطیں سمانیت آٹھ ہے الاقل آقل ہونا والبلوغ اور بالغ ہونا والاسلام اور مسلمان ہونا وقدرت على استعمال المائل کافی اور کافی پانی پاک پانی کافی پاک پانی کے استعمال پر قادر ہونا تشریف گزر چکی ہے ووجود الحدث اور حدث کا پایا جانا وضوع کا نہ ہونا وعدم الحیض والنفاظ حیض اور نفاظ کا نہ ہونا وضیق الوقت اور وقت کا تنگ ہونا تو یہ آٹھ شرطیں تھیں اب انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے شروط صحت الوضوع وضوع کے صحیح ہونے کی شرطیں سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد موسیقی